شہباز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا گیا آشیانہ ہاؤسنگ سکیڈل میں اتنی بڑی گرفتاری ہو گئی بہت بڑی ڈیٹیئرز ہیں مگر اب بھی نونلی کہتی ہے کہ بینہ کسی ثبوت کے یہ گرفتاری عمل میں آئی یہ گرفتاری پہ تو آتے ہیں کہ گرفتاری کرنے کی قانونی لوازمات کیوں تھی مگر ابھی گرفتاری کے بعد کا سیند زیادہ امپارٹنٹ ہو گیا ہے کہ نواز شریف صاحب جب گرفتار ہوئے تھے اور اس وقت شہباز شریف صاحب نیر کروس نہیں کر سکے تو ایک ہاندان کے اندر ایک گلہ ہو گیا تھا ان کو یہ بھی سوچا جارہا تھا کہ شاید جان بوجھ کے کیا گیا ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف صاحب کا پتہ کاٹ کے شہباز شریف صاحب فائنلی خود امرج کر رہے تھے تو اب اس دفعہ جو ہے جب شہباز شریف صاحب گرفتار ہوئے ہیں تو وہاں سے بھی کچھ اسی قسم کے یہ میسیجز آ رہے ہیں کہ پہلے تو یہ ہے کہ حمزہ شباز شریف نے آپ نے دیکھا ہوگا پریس کانفرنس کی نواز شریف صاحب نے نہیں کی انہوں نے خود کرنی چاہیے تھی اگر یہ ان کا جینولی تھا کہ انہوں نے لڑائی کرنی ہے اور اس کے اوپر سسٹنس شو کرنی ہے تو وہ نہیں کہی پھر آج جو ہے ان کی جو ایگزیکٹیو کمیٹی کی نونڈی کی جو میٹنگ تھی اس پہ بھی سوال ہو گئے ویسے کہ وہ نااہل وزیع آزم جو وہ ہوئے ہوئے وہ کیا اس کو ہیڈ کر سکتے ہیں یعنی وہ ایک رہی در قویسٹن ہے مگر اس کے اندر بھی جو ہے آپ نے دیکھا کہ آج فیصلہ یہ ہوا کہ وہ سڑکوں پہ نہیں جائیں گے اور وہ نہیں ہیں اور پارلیمان کے اردگردی رہے گا ایک تو اس کے اندر شیاسی سوال بھی ہیں کہ کپیسٹی کے بھی ایشوز ہیں کہ ابھی کیونکہ حکومت نہیں رہی ہیں تو لوگوں کٹھا کرنا اور مضامت کرنا اتنا آسان بھی کام نہیں ہے دوسرا مگر یہ بھی ہے کہ وہ بھی شیباز شیف صاحب کے لیے اتنا ہی زور لگانے کے لیے تیانے ہیں جتنا شیباز شیف صاحب ان کے لیے تیانے کے لیے ہیں اندر کی خاندان کی درہاڑیں نظر آ رہی ہیں کہ یہ لڑائی جو ہے نا اس کے اندر اندرونی لڑائی کے لیے بھی چل رہی ہے ابھی آ جاتے ہیں گرفتاری پہ کہ یہ بڑا سوال اٹھایا جائے شیباز شیف صاحب کو گرفتار کیوں کیا گیا اور جی ایک روس دا بورڈ ہونی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلے بھی گرفتاریاں ہو رہی تھی نیاب کا بڑا ایک انکوہرنٹ قسم کا پیٹن رہا ہے جب دل آیا سندھ سے خاص طور پر جو ہے لوگوں گرفتار کر لیتے تھے پنجاب سے یہ کہا جاتا نہیں ہے دوسرا نواز شیف صاحب کی جو ہائی کورٹ سے وہ جو بری ہوئے ہیں زمانت پہ وہ اس میں یہ کوششن آیا کہ اس لیے بھی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو گرفتار کر کے ان سے یہ سوال جواب نہیں کیے گئے تھے ایک سکم جو رہ گیا تھا اس مقدمے کے اندر اس میں یہ بھی بات ہوتی تھی کہ ان کو اگر یہی جو جی ای ٹی کی رپورٹ کو ایز ایٹ ریفرنس بنانے کی بجائے ان کو گرفتار کر کے کرتے تو تھا مگر میرے خیال ہے اس وقت ایک تو کمرو زمان چوری صاحب کمرو مائزڈ تھے دوسرا نیاب نے جو ہے جب تک ان کی حکومت تھی نولی کی یہ بڑا مشکل کام بھی تھا کہ نواز شریف کو گرفتار کرنا تو شاید کچھ کپیسٹری اور دم اور نیت اور طاقت کی کمی بھی تھی سیاسی وجوہات بھی تھی مگر اب شباز شیف صاحب گرفتار کر لیا گئے ہیں ایک تو وہ جو ان کی سٹیٹڈ پورپوس انہوں نے بتایا ہے وہ نے کہا جی یہ نون کوپریشن تو ہم ان سے سوال پوچھتے تھے تو یہ ابھی بھی ان کا رویہ اس طرح ہے اس طرح ابھی بھی دس سال سے چیم منسٹر ہیں تو یہ کوپریشن نہیں کر رہی دوسرا یہ پروسس ہے اس کو اگر یہ بنانے کے لیے ریفرنس کے بعد یہ ضروری ہوتا ہے ان سے پوچھنا یہ تو جو سکر نواز شیف والے میں رہ گیا اس کے اندر وہ نہیں رکھنا جاتے ہیں دوسری ایک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ایکیوزڈ یہ مین ایکیوزڈ میں ایک ہیں پانچ سات کو جب پہلے کوہ چیمہ گرفتار ہے اور بھی پانچ سات آٹھ لوگ گرفتار ہیں جب بیچ میں سے ایک دو کو نہیں آپ گرفتار کرتے ان کا کیس بھی ہوتا ہے انہوں نے کہا ہمیں تو گرفتار کر لیا ان کو کیوں نہیں کیا گیا سو ان کا کیس کمزور پھر ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک ضروری ہوتا ہے اور امید ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ آئندہ آنے والے دنوں میں اور گرفتاریاں بھی ہوں ساتھ رفیق صاحب بھی اس کے اندر گرفتار ہو سکتے ہیں کلاس صاحب کے پاس بہت زیادہ تفصیل ہے اس کی اس کی کہ اس کی ڈیٹیلز کی میں ذرا اوورال تھوڑا سا بتا دوں کیونکہ ہمیں یہ ازاز حاصل رہا ہے کہ مقابل میں ہم نے یہ سب سے پہلے یہ حاصل رفیق صاحب بہت ناراض ہوتے تھے کہ میرا کیا اس سے تانہ بانا ہے تو وہ ہم اس زمانے میں یہ سوری لے کے چلے میں ہیں تو اب یہ جو بیانیاں دیا جا رہا ہے کوئکلی میں دو تین چیز ایکسپین کر دوں یہ بار بار کہا جا رہا ہے مریم اورنگ زیب کی طرف سے بھی اور بھی ہمارے صافی بھائی بھی کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک پائی اور ایک مرلا لینڈ جو وہاں پہ نہیں دیا گیا کہ جی وہاں تو نقصان ہی ہوا ایکسیکیوٹ ہی نہیں ہوئی جب ایک سکیم تو جو ہے پھر اس کا کیا حساب لینا دیا ہی نہیں تھا تو حساب کیا مانگتے ہو یہ یہ بنیادی یہ ٹوٹلی فیکچولی غلط ہے یہ ہم دکھا رہے ہیں یہاں پہ آپ کو تفصیل اس کی کہ اس کے اندر کتنا گورنمنٹ کے پیسے کا اور لینڈ کا نقصان ہوا اور یہ جو ہے اس کے یاد رہے کہ اس کے ویسل بلوڑ جو تھے نا وہ برگیڈیر امجد صاحب سے جو پیل ڈی سی کے پنجاب لینڈ ڈیویلیمنٹ کمپنی کے سی او بنائے گئے تھے اور ان کو ہٹا دیا گیا تھا صرف اس وجہ سے کہ وہ نیب میں اپلیکیشن اوریجنل ان کی تھی اس کے اوپر یہ ساری وعدہ دات ہوئی تو یہ ان کے بنائے ہوئے کے زمانے کا یہ چارٹ ہے کہ جس کے اندر آشیانہ اکبال جو یہ سکیم ہے اس میں گرانٹ جو ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے جو دی گئی تھی وہ پچیس کروڑ روپے گرانٹ تھی وہ جو کہہ رہے ہیں ایک پائی بھی نہیں گورنمنٹ کی لئی یہ گرانٹ پچیس کروڑ روپے تھی دوسرا پروجیکٹ سیڈ منی جو گورنمنٹ نے دی تھی یہ اناسی کروڑ روپے تھی یہ تقریباً آپ لگا لیں کہ ایک سو چار کروڑ روپے جو ہے نا گورنمنٹ نے یہ دیا پھر جو لینڈ دیا گیا وہ لینڈ کی کاؤسٹ ملائی جائے تو وہ تین اشاریہ چار چھے عرب روپے اس کے اوپر گورنمنٹ کا خرچ ہوا خرچ ہوا بلکل اور اس کے پیچھے سٹوری یہ تھی کہ اس کے اندر یہ یہ چوتھا یہ کہا گیا کہ وہ چناب اتنے تو ایکسیکیوٹی نہیں کیا سکیم تو چلی نہیں تو سکینڈل کس کا ہے سکیم ہی یہی تھا کہ اس سکیم کو بنانا ہی نہیں تھا وہ یہ ایکزیکٹلی کلاسہ وہی بات یہ جس طرح اسلام آباد میں پاک آنکلیو کھڑی کر دی گئی بیری آنکلیو کے مقابلے میں کہ آپ نے بلکل کر دیا اس کے مقابلے میں بیری آنکلیو کی قیمت کم ہو گئی پاک آنکلیو کو چلانا ہی نہیں تھا وہاں پہ یہاں پہ یہ جو سی ڈی اپروپ جو ایک سکیم تھی تو وہ ہے یہاں بھی یہی تھا کہ آشیانہ جو تھی اس کو فیل کرنا تھا کیونکہ پیچھے اس کے جو تھی وہ پیرا گون سکیم تھی پیرا گون کی زمین کو بیچ رہا تھا اصل اس کے اندر یہ تھا اور جب یہ فیصلہ ہو گیا اس کی تفصیلات سب کے بہت زیادہ یہ دیں گی میں کوئی کلی بتا دوں کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا ہائیسٹ لیول پہ کہ جناب یہ ان کو نہیں دینی اور یہ پیرا گون کو دینی ہے تو پھر انہوں نے جناب یہ پہلے ڈیوٹی لگائی فنانس پہ لوں گی کہ ان کے خلاف ذرا وہ کریں آپ تفتیش تو تارک باجوا صاحب جو کہ اب سٹیٹ بینک کے گورنر ہیں اس زمانے میں فرانس سیکٹری تھے انہوں نے اس کے اوپر پوری انکوائری کروائی وہ انکوائری کی رپورٹ لے کے جب آئے تو اس کے تھی یہ ابھی سی ڈی اے نہیں یہاں پہ جو یہ پاک انکلیو ہے اس کے بھی ٹھیکے دار یہ ہیں وہ اس گورنمنٹ میں پانچ سال چلتے رہے وہاں امجیکشن نہیں تھی انہوں نے یہ رپورٹ دی کہ جناب یہ پیپرا رول کے این مطابق ہے اس کے اندر خرابی نہیں ہے تو وہ پسند نہیں آئیشہ باز شیف صاحب کو انہوں نے کہا نہیں اس کے اندر کیونکہ مقصد تھا کہ ان کو نکالنا ہے اور پیرا گون کو دینی ہے وہ برگیڈی رنجا صاحب جو ہے نا ان کو انہوں نے انٹی کرپشن کا پنجاب میں لگایا ہوئے تھا کلاس صاحب یہ بڑی سٹوری سناتے رہے آگے تو وہ یہ پوسٹ ہوتی ہے جو کہ آپ خود لگاتے ہیں نومینیٹڈ پوسٹ ہوتی ہے انہوں نے جس طرح کا ان کو کہا گیا تھا اس میں سے نکال دیئے کہ جناب اس کے اندر بڑی خرابیاں تھی اور اس خرابیوں کا بانہ کر کے جو جس طریقے سے پھر وہ لیا گیا وہ ایک زیا اور پیرا گون کے لوگ ہی لے کے پھر اس کو فیل کرنا تھا تاکہ پیرا گون کو کامیاب بنائے جائے باقی اس کی جو تفصیلات ہیں ایکسلوسف قسم کی کہ یہ کمپنی کے اندر ہوا کیا نیب میں اس وقت کیا چل رہا ہے اوور ٹو کلاس صاحب بڑی خوفنا کی تفصیلات ہیں میرے دکانوں میں سے دھوان نکل رہا ہے عمر صاحب آپ نے بڑا کام ویک میں بہت ساری چیز اوورال ویو دے دیا ہے میں سے کوئی چیز اب حیران کون رہنی نہیں چاہیے آپ نے کہا ہے کہ کانوں سے دھوان نکل رہا ہے یہ اب یہ قوم بھی وہ ایمیون ہو چکی ہے بیوروکریسیو سے زیادہ ہو چکی ہے سیاستان اور ان کے ہواری جو ہیں وہ بھی ما شاء اللہ میں نہ نہ مانوں اب کچھ بھی ان کے سامنے لیں ڈاکومنٹس لیں گواہ لیں وہ کہتے ہیں نہیں جنہا ہمارے پاس نہیں آیا میرے پاس یہ عمر صاحب بڑی اہم دستویزات اس میں ایک سٹوری نہیں ہے آج ہم صرف ایک پورشن اس کا ٹپ آف دائیس برگ لے رہے ہیں ایک دن میں ساری چیزیں کور نہیں ہو سکتی ایک ایک پیج پہ ایک ایک سکینڈل ہے اور ویڈ ڈاکومنٹس ہے ویڈ یہ پروف ہے جو میرے پاس ہیں سو آنے والے دنوں میں ہم اس کو لیتے رہیں گے آج میں صرف فوکس کرنا چاہتا ہوں شباہ شریف صاحب کے حوالے سے کہ ان کا اس میں کیا رول بنتا ہے لوگ کہہ رہے ہیں ان کا فینڈ ہوتا تھا کہ یار یہ جان بوجھ کے بیمانگی کرتے ہیں جان بوجھ کے وہ کرتے ہیں اور بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ تو اب انہوں نے تو یہ ریپورٹ نہیں پڑی نہ انہوں نے ڈاکومنٹس دیکھیں نہ انہوں نے کبھی سٹوری بریک کی ہے نہ یہ کبھی خبر لائے ہیں سو ان کے نزدیک تو باتیں ٹھیک ہیں جو شباہ شریف بتا دے گا ان کے کرونیز بتا دیں گے وہ کہیں ہاں یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ آگے آپ والی بات وہ دیر سے willingness to believe as well کہ یہ تو غلط بادشاہ سلامت کبھی غلط کار ہی نہیں سکتا یہ ہمارا میڈیویل کنسائپٹ تھا اور ہندوستان پاکستان جو آج کا ہے یہاں تو راجے مراجے دنیا باہر کے حملہ آ رہا ہیں ہم تو سمجھ نہیں سکتے کہ بادشاہ سلامت وہ کیوں غلط کام کر سکتے کریں گے تو بھی وہ ٹھیک کریں گے غلط کریں گے تو بھی ٹھیک کریں گے تو عوام غلط کرتی ہے اب اس میں مزے کی چیزیں ہیں تو اس لئے ان کو excuse کریں جو لوگ ان کو سمجھتے نہیں ہیں پڑھتے نہیں ہیں stories نہیں break کرتے ڈاکومنٹس کے لئے محنت نہیں کرتے ان کا بنتا ہے کہ وہ حکمرانوں کی جو تھے پچھلے ان کی drum beating کریں اب اس میں عامر صاحب بڑی اس میں مزے کی چیزیں ہیں اور بڑی اتھنٹے کے ہیں کوئی میں چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو اس پر ضرور کریں سر نفیویل ویلکم دیم کہ شباز شریف صاحب نے اس وقت میں وہاں سے شروع کرتا ہوں بڑی چیزیں چل رہی ہیں کہ آپ کو یاد ہے بڑی خفیہ ملاقاتیں ہوتی تھیں یا چودر نصار علی خان کی اور شباز شریف صاحب کی وہ کالے برکے پہن کے وہ جی ایج کیوں کے پچھلی گلی سے دونوں دوست جو ہے نا پرانے شباز شریف اور چودر نصار علی خان برکے پہن کے جی ایج کیوں سے کی پتلی گلی سے ملنے پہنچ جاتے تھے جنرل کیانی صاحب سے اس کے نتائج نکلے ہیں اس ریپورٹ میں آ رہے ہیں سر عامر صاحب مدل وہ بندہ کہاں پہ ٹکر مارے جا کے کہاں پہ رونا روے کہ جنرل کیانی صاحب کی ان خفیہ ملاقاتوں کے نتیجے میں کیا کچھ نکلے سر اشیانہ میں جو سٹارٹ ہوا ہے جہاں سے یہ یہ اس کی بیگننگ ہوئی ہے وہ جنرل کیانی کے بھائی کامران کیانی سے ہوئی ہے سر یہ سارا سکینڈل بننا جنرل کیانی کے بھائی کامران کیانی صاحب کو ہی کنٹریکٹ دینے کے لیے یہ کہانی شروع ہوئی تھی اور جنرل کیانی اس وقت آرمی چیف تھے یہ چیزیں اس وقت آتی تھیں ادھر سے ویسپرنگ ہوتی تھی کوئی آپ نے بات کی میں نے ڈر کے مارے کی کسی اور نے کر دی تو وہ لوگ آپ کو سنب کر دیتے تھے کہ جناب آپ لوگ کو شرم کریں یہ ہو سکتا ہے اتنے بڑے لیول پہ اس طرح کی چیزیں تھوڑی ہوتی ہیں جنرل کیانی صاحب کے بھائی کامران ان کا نام آگیا جناب یہ افیشل میں آپ کو افیشلی طور پر جو شباشلی صاحب پہ چار شیٹ ہے اور فواسن فواد پہ آ رہی ہے اس میں جنرل کیانی صاحب کے کامران کیانی صاحب کی ساری ڈیٹیلز آگئیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے شباشلی صاحب جو ہیں اس وقت سٹنگ آرمی چیف تھے یہ یا ریٹائر بھی نہیں تھے یہ ریٹائر کو تو پوچھتے نہیں آپ کو پتے جب تک بندہ ان کو کچھ کرنا سکے ان کے لیے تو جنرل کیانی کا بھائی جو ہیں انہوں نے جب آشیانہ سکیم شروع کی تو جو بیڈر شامل تھے اس کے لیے جس کے لیے شباشلی صاحب آج پکڑے بیٹھے ہوئے وہاں پہ اس کی بیڈنگ میں جہاں دیگر پارٹی سی کسی کو اب تک وہ نہیں پتا جنرل کیانی کے بھائی اس وقت آرمی چیف سٹنگ تھے ان کے بھائی نے بھی آشیانہ کے لیے بیڈنگ کی کہ یہ کنٹریکٹ مجھے دیں جب یہ کنٹریکٹ وہاں پہ کیا تو اس وقت جو سی ایو بیٹھے تھے ان کے ایک انا موزم صاحب ہے اور دوسرے صاحب تو تہر خوشید صاحب جو ہیں ایک ان کے ان کے وہاں پہ پر پراجیکٹ ڈریکٹر تھے دوسرے سی ایو تھے انہوں نے بیٹھ کے جو بیڈنگ پراسس ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا تارک بازوے والی اس کا انکوئری جو بعد میں ہوئی انہوں نے جہاں پیپرا رولز کے تحت جو سب سے زیادہ ان کا لویسٹ بیڈر تھا اس کو انہوں نے دے دیا کنٹریکٹ آشیانے کا کہ آپ ڈیویلپ کر کے دیں وہ لطیف ہیں سن سے جب یہ نہیں ہوا تو اس پہ شباز شریف صاحب تو وہ تو اپنے خفیہ ملاقات ہیں جو برکے پہن کے کر رہے تھے جنرل کیانی سے وہ تو ان کو اپنا کھیل سارا یہ خراب ہوتے لگا ہے کہ ہم تو جنرل کیانی کے بھائی کو دینا تھا کنٹریکٹ بڑے لوگوں کے بچوں کو ذرا دور رہنا چاہیے تھے اس تمام کھیل سے یہ سارے کچھوں ہیں نا یہ آپ کو کرنے کی بچوں کے ذریعے کوشش کر رہے ہوتے ہیں بھائیوں کے ذریعے کوشش کر رہے ہوتے ہیں تاکہ کال کو چٹا کھٹا آپ کا سامنے آنا چاہیے خیر وہ پتہ یہ چلا جناب کیوں کو کنٹریکٹ نہیں ملا جنرل کیانی صاحب کے بھائی کو کامران کو اس پہ شباز شریف صاحب غصے میں آگئے انہوں نے یہ انکوئری کمیٹی بنے جس کا آپ نے بھی ذکر ہے کہ تارک باجوال وہاں کا نہیں یہ ہو نہیں سکتا فوری طور پر انکوئری کرو اور پتہ کرو یہ کیسے یہاں پہ آپ کے موزم علی نے اور دوسرے تہر خرشید نے یہ کیسے ان کو کنٹریکٹ دے دیا ہے ہو ہی نہیں سکتا کوئی نہ کوئی گھپلا ہوا ہوا ہے انکوئری کی تارک باجوال صاحب نے اس کے بعد انکوئری میں سے انہوں نے کہا جناب کہ اس میں تو کوئی شامل نہیں ہوئی یہ بتایا گیا شباز شریف کو اب پیچھے سے اب یہ کامران کیانی صاحب مین ویل کیا کام کیا سر انہوں نے جناب پانچ کروڑ پیا میں چیک نمر بتاؤں رہنے دے رہنے دے رہنے دے رہنے دے اگر کوئی کوئیسٹن کرے گا تو بتا دیں گے کوئیسٹن کرے گا تو بتا دیں گے انہوں نے جناب دو چیک بلکہ انہوں نے جناب بھیجے ان کی شان میں فواد صنفواد کی کہ بھائی صاحب یہ پیسہ چل رہا تھا وہ کہتا کہ بھائی بھی پیسے دے رہے تھے ایک آلڈنگ ٹو ویریا تھنٹیک انکوئری ریپورٹ میں آپ کے ساتھ پاڑ ہوں سر آمیر صاحب انہوں نے کیا کیا پانچ کروڑ پیا کہ انہوں نے جناب کیانی کے بھائی کامران کیانی نے پیمنٹ کی فواد صنفواد کو کس کے ذریعے کی ایک اس کا بھائی ہے جناب اس کا نام ہے وقار حسن آج کل سنے وہ ان کو بھی اسیل پر ڈالا گیا تھا شاہد اب ان کو چلے گئے ہیں نکالنے کی یہاں سے کوشش ہے وہ بھی بڑی سفارش ہے ان کے پیچھے ان کے پیچھ جناب انہوں نے تین چیک ان کو پیش کیا سر جنرل کیانی صاحب کے بھائی نے اشیانہ سے آپ نے اشیانہ کا ہمیں دینا ہے کنٹریکٹ اور باید اوے اس وقت فواد صنفواد ہم بات کر رہے ہیں دوہزار تیرہ کی اس وقت امپلیمنٹیشن سیکریٹری تھے یہ اس کے یہ شباز شریف صاحب کے انہوں نے جناب ان کو تین کروڑ پی کا چیک وقار حسن کے ایکاؤنٹ میں ڈالا یہ پیمنٹ ہو رہی ہے چیک کے نمبر ہیں آپ نے مجھے روک دینے تو پڑھ دیتا میں اب آپ کی میں گستا کے نہیں کر سکتا اگلا کام دیکھیں یہ جو کام نہیں کرنا چاہیے میرا خیال ہے یہ کرپٹ لوگوں سے ایک میری ریکویسٹ ہے زکوٹہ جن ہوں سیاستدان ہوں یا ہمارے جیسے ہوں اپنے بہن اپنے بیویوں بچوں کو مت لائے کریں اس ڈلٹی کھیل میں سے اس میں کیا کیا فواد صاحب فواد نے صاحب خلاف صاحب وہ بریک سے واپس ساکر بتا دیتا ہے بہت بڑا اس نے میرا خیال ہے یہ اس کو اس جرم کی سزا ملنی چاہیے فواد نے یہاں پہ کام کی ہے نا صحیح کہ اس نے کس کا نام دیا ہے کہ کس کے کاؤنٹ میں پیسے بھیجے جائے دو کروڑ در آپ واپس ہیں ٹھیک ہے بلکل کس جرم کی سزا ملنی چاہیے اور مقمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ کس طرح سے آشیانہ سکینل میں شہباز شریف نے مبینہ طور پر کس کس کو نوازہ چھوڑی سی بریک ساتھ روی ہے